تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابے کرام ہیں کون صحابی کس کو بولتے ہیں ویسے تو صحابی کی تعریف جو ہے لوگوں نے الگ الگ کی ہے لیکن اس سلسلے میں سب سے بہترین تعریف جو ہے وہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے کی ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمناً بھی وما تعالی الاسلام یعنی صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور اسی اسلام کی حالت میں اس کا انتقال ہوا یہ تعریف جو ہے یہ سب سے بہترین ہے سب سے اچھی ہے اور اس تعریف میں وہ تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے چاہے تھوڑے وقت کے لئے ساتھ رہے چاہے لمبے وقت کے لئے ساتھ رہے چاہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا یا نہیں کیا چاہے انہوں نے اللہ کے نبی ﷺ سے کوئی روایت لی یا نہیں لی اچھا اس تاریف میں جو ایک جملہ یہ استعمال کیا گیا مُؤمِنَمْ بِهِ یعنی اللہ کے نبی ﷺ پر ایمان کی حالت میں تو اس سے وہ لوگ الگ ہو گئے وہ لوگ اس تاریف سے نکل گئے جنہوں نے اللہ کے نبی ﷺ کو دیکھا بعد میں ایمان بھی لائے لیکن ایمان کی حالت میں انہوں نے اللہ کے نبی ﷺ سے ملاقات نہیں کی اور ملاقات کا جو لفظ استعمال کیا گیا یہ کہہ کر اس میں وہ صحابے کرام بھی شامل ہو گئے جو کسی عذر کی وجہ سے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا جیسے بعض صحابے کرام اندھے تھے نابی نہ تھے تو انہوں نے دیکھا تو نہیں تھا لیکن ملاقات ہوئی تھی لہذا وہ بھی صحابہ میں شامل ہیں اور آخری جو جملہ اس تعریف میں استعمال کیا گیا کہ وَمَا تَعَلَى الْإِسْلَامِ یعنی ان کی وفات جو ہے وہ اسلام کی حالت میں ہوئی ہو اس سے وہ لوگ مستثنہ ہو گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لائے آپ کو دیکھا آپ سے ملاقات بھی کی لیکن بعد میں مرتد ہو گئے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے